موسیقی 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 میڈیا پہ اور اس پہ الیکٹرونک میڈیا پہ جو مخالفی نے تحریک انصاف کے اور وہ یہ کہہ رہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ نہیں امریکہ نے تو نہیں لیکن میری گورنمنٹ باجوہ نے گرائی دے باجوہ نے تو خود کہہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ بھئی عمران خان ملک کیلئی ناصور تھا اس لیے ہم نے ان کی گورنمنٹ ختم کی پہلے تو یہ یہی کہتے رہے کہ نہیں ہم نیوٹل تھے اور یہ پی ڈی ایم نے اور انہوں نے مل کے ہو کیا آج انہوں نے خود کہہ دیا ہے کہ نہیں ہم نے ان کی گورنمنٹ اس لیے ختم کی تھی دوسری بات یہ کہ میر صاحب ہم اپنے باقاعدہ اپنے سٹین پہ کرے ہوئے ہیں اور یہ جو نا اہل گورنمنٹ ہیں آج آپ دیکھ لیں کہ لاہور پنجاب کا جو گورنر ہے انہوں نے الیکشن ٹیمیشن نے ان سے ملاقات کی اور ڈیٹ کی اس کی لیے کہ بھئی ہم نے ڈیٹ دینا ہے انہوں نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا بلکہ اٹھے یہ کہیں کہ ہم کل جا کے آئی کورٹ میں اپیل دائر کریں گے تو یہ تو آئین کی خلاف فرضی ہے اور یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی اس سمیلے ڈیزول ہو جائے نفے دن کے اندر اندر الیکشن کروانے ہیں لیکن یہ ڈر رہے ہیں کیوں ڈر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ تیریکن صاحب کی پپلوریٹی سے اور عمران خان کی مقبولیت سے ڈر رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ نیسٹ پنجاب میں اور اکی پی میں اگر الیکشن ہو گئے تو عمران خان صاحب میجیارٹی تو بہت پیچھے رہ جائے گی جہاں سو سیٹے ہوں گے وہاں اسی سیٹے تیریکن صاحب اسی پچاسی سیٹے تیریکن صاحب لے جائے گی اور یہ دس پندرہ ان کے اس میں آئے گی کیونکہ ان کا ٹکٹ لینے کیلئے کوئی پیار نہیں ہے بکر سے مسلم لیک نون کا ڈسٹک کا پریزیڈنڈ ہے اور موجودہ سیٹنگ ایم پی ہے انہوں نے اعلان کیے کہ میں اگلے الیکشن آزاد لڑوں گا تو بات یہ ہے کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں میر صاحب یہ مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے ابھی انہوں نے ریسنٹی آئی میٹ کے ساتھ جو معاہدت کی ہے کوئی تین سو عرب سے زیادہ جو نا وہ ٹیکسز لگا رہے ہیں پیجلی تقریباً چھتیس روپے یونٹ ملے گی پیٹرول تقریباً تین سو روپے تک چلا جائے گا لیٹر تو یہ تو ظاہر غریب عوام پہ تو یہ بوجھ ڈال رہے ہیں اور یہ الیکشن جب ہوں گے تو یہ عوام تو فیصلہ کریں گے نا انہوں سے جان چھوڑانے کیلئے اس لیے یہ الیکشن سے باگ رہے ہیں اب اب یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے تو اپنا ہاتھ کھیچی لیا ہے خان صاحب سے اب عدلیہ کے گھوڑے پر وہ بیٹھ کے واپس آنا چاہتے ہیں اقتدار میں آج مریم نواز نے یہ کلیر کہا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتے وہ عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں میر صاحب نہ ہم نے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ لیتی نہ اب ہمیں ان سے کوئی وہ ہے ہم پہلے بھی عوام کے طاقت سے آئے تھے اور اب بھی بھی انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوں گے مہینے بعد ہوں گے دو مہینے بعد ہوں گے ہم عوام کی طاقت سے آئیں گے کیونکہ ظاہر ہے ہمارے ساتھ عوام ہے اور پاکستان کے سب سے مقبول پارٹی اگر ہے تحریک انصاف ہے تو یہ تو سارے اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کبھی ایک بہانہ کرتے ہیں کبھی ہم عدلیہ سے یہ کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق وہ فیصلے کریں اور قانون کے مطابق اور میرٹ پہیں تو آج اگر لاور آئی کورٹ نے ایک آہ قانونی طور پر ایک فیصلہ دیا ہے کہ بھئی نبے دن کے اندر اندر الیکشن کروائے تو یہ کوئی غلط فیصلہ تو نہیں ہے نا وہ تو آئین میں لگا ہے کہ اگر کوئی بھی اسمبلیہ ڈیزول ہو جائے تو وہ نبے دن کے اندر اندر الیکشن کروانا آئین ہی ہے تو اس لیے انہوں نے فیصلہ دیا اور یہ ڈرے ہوئے آج کل سے انہوں نے تو فکر روح آہ عدلیہ کی طرف کیا ہوا ہے لاور آئی کورٹ کی طرف یہ تو ان کا وہ تیرہ رہا ہے مسلم لیگ نون کا سپریم کورٹ پر حملہ کس نے کیا تھا میر صاحب جو وہ گالیاں کون دیتا تھا یہ نہیں سر آپ پی ٹی بی کے اوپر حملہ آپ نے کیا آپ میر صاحب ہم نے نہیں کیا سر اسمبلی کے اوپر آپ اندر گس کے گئے آپ کپڑے سکا رہے تھے ایک تو تاریخ آپ کیلئے سپریم کورٹ پر جو عملہ ہوا تھا ان میں تو باقعہ تھا ان کے ایم اے نے ان کے ایم پی اے ان کے پارٹی کے مرکزی عددار اور سندھ اسمبلی پر آپ کو پتا ہے سندھ ہاؤس کے اندر جو ہوا آپ کو پتا ہے سندھ ہاؤس کے اندر بھی آپ کے لوگوں نے جس طرح دروازہ توڑا سندھ ہاؤس کا تقدس تو انہوں نے پامال کیا میر صاحب سندھ ہاؤس اس کیلئے تو نہیں بنائے کہ وہاں پر منڈی لگائی جائے وہاں لوگوں بھی ضمیر خریدے جا رہے ہیں وہاں پر تو ایک پولی آم منڈی لگی ہوئی تھی آپ کی میڈیا چینلز دکھا رہے تھے کہ وہ سارے جو وہاں جمعتے اور انہوں نے اپنے ضمیروں کے سودے وہاں کر رہے تھے تو سندھ ہاؤس تو ایک مقدس جگہ تھی ایک صوبے سر ایک اور سوال ایک اور سوال جدنگان ایک ایک اور سوال آپ کے دور میں جب آپ کا اقتدار تھا آپ کی گورنمنٹ تھی وزیراعظم عمران خان صاحب تھے اس ٹائم تو بار بار آرڈیننس آ رہے تھے اور صدر صاحب آرڈیننس بھی جاری کر رہے تھے نہ کوئی ڈیلے نہ کوئی دیر نہ کوئی ایک دن جیسے ہی آرڈیننس آج جاری ہے اب جب ملکی معیشیت آپ کو پتا ہے بہتر نہیں ہے آئیم ایف کے حوالے سے ایک آرڈیننس ان کے پاس پڑا ہے وہ آرڈیننس جاری کرنے منظور نہیں کر رہے انہوں نے روکا ہوا ہے کہ میں جلدی جاری نہیں کروں گا ایک طرف پاکستان ہے ریاست ہے معیشیت ہے دوسری طرف صدر صاحب کے پاس میار جو ہے نا مختلف ہوں وہ ریاست کے جو ہے نا ریاست کے سربراہ ہیں پی ٹی آئی کے سربراہ نہیں ہیں دیکھیں میرے صاحب بالکل وہ ریاست کے سربراہ ہیں اور پورا پاکستان کے وہ بائیس کروڑ عوام کے پریزیڈنٹ ہے لیکن انہوں نے بھی تو دیکھنا ہے کہ غریب عوام یہاں یہ جو فیصلے کر رہے ہیں عوام کو دن بہ دن مہنگائی کی چکی میں یہ ان کو فیس رہے ہیں تو عوام کو بھی تو دیکھنا ہے لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے ہیں عوام کے اس کو ہم نے دیکھنا ہے خیال رکھنا ہے اس وجہ سے انہوں نے روکا ہوا ہے ڈاکٹر آریف علوی صاحب نے اور یہ جو آئی میف کے پاس یہ گئے ہیں میر صاحب یہ اپنے آخراجات کیوں کم نہیں کرا رہے ہیں آج آپ تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی کیبینٹ ہے جو تقریباً نبی لوگوں پر مشتمل ہے تو آیا ان کے کوئی اخراجات نہیں ہوگے ان وزیروں کے ان مشیروں کے ان ماہوں نے خصوصیوں کے ان کے اخراجات تو کم نہیں کر رہے لیکن عوام سے قربانی مانگ رہے ہیں یہ وہی والی بات ہے آج بھی یہی کہا جا رہا ہے آج بھی آپ کی قربانی جائز ہے میری قربانی جائز نہیں ہے تو یہ عوام سے قربانی تو مانگ رہے ہیں لیکن خود قربانی دینے کیلئے پیار نہیں ہے ایک تو خان صاحب آپ کو خود پتا ہے کہ آپ کے دور میں بھی کیا ہوا آپ کے دور میں بھی چہرے کون کون سے آپ کے دور میں بھی کون وزراء تھے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کاف لیگ اس دور میں تھی ایمکیوم اس دور میں تھی بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ اس ٹائم تھے اس ٹائم وہی اقتدار تھے وہی فیصلے تھے وہی چیزیں ہو رہی تھی کوئی کوئی تبدیلی نہیں تھی آپ کو پتا ہے اس ٹائم مہنگائی تھی آج اس سے ہے اس ٹائم بھی پیٹرول مہنگا تھا آج اس سے زیادہ ہے چیزیں عوام کے لیے نہ آپ کے دور میں ریلیف تھا نہ آج کے دور میں ریلیف ہے ذمہ دار آپ بھی اتنے آپ چار سالہ تھے ان کو آٹھ سے نو مہینے ہوئے میر صاحب ہمارے چار سالہ دور اور ان کے نو مہینے کے دور کمپیر کریں ہمارے دور میں پیٹرول ڈیٹھ سو روپی لیٹر تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک سو چبیس ڈالر فی بیریل پیٹرول مل رہا تھا ان کے دور میں اب ایٹی ٹو ایٹی تری روپی ایٹی ٹو ایٹی تری ڈالر فی بیریل مل رہا ہے تو آیا اگر ہم عوام کو ایک سو چبیس ڈالر پر فی بیریل لے کے ڈیٹھ سو پہ دے سکتے تھے تو کیا یہ نہیں دے سکتے ہیں ہمارے دور میں دیکھ لے کہ گی کتنے کا کلو تھا آج کتنے کا ہے ہمارے دور میں ساڑھے تین سو روپے ان کے دور میں سات سو روپے نو مہینے میں انہوں نے دگنے ریٹ بڑھا دیئے ہمارے دور میں آٹھا پچپند روپے کلو تھا ان کے دور میں ڈیٹھ سو روپے تین گناہ بڑھا دیا ہے میر صاحب ہر چیز یعنی مرگی ہمارے دور میں ڈائی سو روپے کلو تھی آج ساڑھے سات سو روپے مل رہا ہے ہر چیز انہوں نے بڑھا دی ہے ہر چیز آج پیٹرول تقریباً ظاہرے دو تین نگمات جو آئیم ایف کے ساتھ انہوں نے معاہدت کیا ہے اس کے تو یہ تقریباً کوئی تیس پینتیس روپے اور بڑھانے والے ہیں تو یہ سارا بورٹ جو ہے غریبہ وہاں پہ پڑے گا تو اسی لیے کہ یہ آئے ہیں صرف اور صرف ظاہرے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے تو کہہ رہے تھے نا یہ جن لوگوں نے شہباز شریک کو لائے وہ یہ کہتا تھا کہ ایک اچھا ایڈمنیسٹیٹر ہے بہتر انداز سے چلائے گا کیوں کہاں کہ وہ اچھا ایڈمنیسٹیٹر دن بہ دن ملک جو نا وہ ڈیفالٹ ہونے کی طرف تقریباً ڈیفالٹ ہو چکا ہے لیکن یہ انوز نہیں کر رہے تین ساڑھ تین ارب ڈالر ریزف پڑے ہوئے تھے جب ہم نے گورنمنٹ چھوڑی تھی تو میر صاحب تقریباً بائیس ارب ڈالر ریزف پڑے ہوئے تھے جتنے بھی انڈیگیٹس آ رہے تھے سارے پاکستان کے فیور میں آ رہے تھے کہ بھئی ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے بڑی مہربانی سر بڑی مہربانی جزون صاحب آپ نے ٹائم دیا تانی بڑی مہربانی ناظرین انہیں سنگرین دووجہز اللہ حافظ